السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین آج ہم جس سوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امام احمد رضا کا بریل بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ کون لوگ ان کے پیروکار ہیں اور ناظرین یہاں تک کہ ایک مفتی کا کہنا یہ ہے مفتی سمر عباس اللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو بریل بھی نہیں کہنواتا ہے وہ مخنص ہے وہ ہجڑ ہے وہ خسر ہے معاوز اللہ استغفراللہ تو ناظرین پہلے تو ہم انہی کی زبانی یہ گفتگو سنتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھیں بابو جی سرکار گلڑ بھی رحمت اللہ لے اور آج بندہ کہے کہ بریل بھی میں نہیں ہوں غلط بات ہمیں دوکھ ہوا یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا سمجھائی نا زبان ہر کوئی موں میں رکھتا ہے لیکن پالتو کی زبان کیسی ہوتی ہے اور ایک تربیت والے کی زبان کیسی ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے نہیں غلط بات ہے مجھے دکھ ہوا ہے اتنے جارحانہ انداز میں کہنا کہ نہیں ہم بریل بھی نہیں ہیں میں نے کہا نا میں اتھے صرف ہیو آکھنگا بابو جی سرکار گلڑ بھی رحمت اللہ لے آپ دے آکھن تے بریل بھی آکھان وانتے فخر محسوس کرو ورنہ انہاں کے اجڑا بریل بھی نہیں ہو ہی جڑے دعائی لفظن یا بریل بھی یہ تے فخر کرو یا ہی جڑے بڑھو اے تا حضرت بابو جی سرکار رحمت اللہ لے دا فتو ہے اگر کسی تیسرے بندے دیتے ہیں پھر گل کرو توجہ ہے او کافہ لے آئے نا انہاں کے آکے آ حضور گلے وے اے تو اڈا دربار تے مدرسہ انہوں ریجسٹر کرنا ہے کبائیف چاہیدن مفتی فیضہ مدفیسہ فرما اے بیٹھن اے ساڈے مفتین اے انہاں دیکل پوچھو انہاں ساری ہیں گلندازیاں جیسلے واری آئی نا اے لکھن دی کہ تُو ساں بریل بھی ہو یا دیوبندی ہو یا اہلِ حدیث ہو یا پھر شیعہ ہو اے چاری چاری تھی چیز آنے آئے ہائے 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 آج تک چار ہیں اے شاہ صاحب دلنگر ہے لیکن میری گال توجہ دے نال سنا ہے انہاں کیا تُو ساں کیا بریل بھی ہو آدھا نہیں جی آپ نے فرما تُو ساں کی ہو اکے گولڑ بھی فرما نہیں فرما ہے گولڑوی بہت اچھی نسبت ہے میں خود بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے فرما ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اسی یہ تھے نسبت نہیں لکھنا ہے اسی یہ تھے فکر لکھنا ہے چلو مرضی یہ تو آڈی فکر بلخصوص اہلِ سنت دے اندر دو فکریں اٹھیا ایک فکر عدب اور اسٹالی ہے اور ایک بے عدبی اور گستاخی آلی ہے ایو ساڈا اختلاف ہے جڑی عدب اور عیسک اور محبت آلی ہے اسے عدب نام تو بریلوی ہے اور دوسرے نے دو بندی آکھیں ڈاند ہیں انہیں کہتو ساں دس ہو عدب آلی فکر ہے یا بے عدبی آلی ہے انہیں کہنے یہ ایسی گولڑ بھی تھی نہیں ہے حضرت بابو جی سرکار نے گل سون لئی آپ نے فرما کیا مسئلہ ہے اور یہ حضور اے ایک آلے او کافہ لادہ بھی حضور اے تھی اسے دو ہی ساڈے کلتے لفظی تو آلے آلے سنت دے دونے یا دیو بندی تھی یا بریلوی اے آدن گولڑ بھی آپ جلال چاگے توجہ ہے اے ہون میں تو انہوں نہیں آکھنا تو ساں جلال چاہو میں آنا صرف غیرت کر لو جلال دا تے مسئلہ ہی نہیں نا حضرت جلال دا تے مسئلہ ہی نہیں نا اور سی تو پھر بھی ہاتھ جوڑا نو تیاراں پیر پھڑا نو تیاراں یار کامز کام بندہ اپنے بزرگان دے پیچھے تا کھلو روے نا یار اے گل غلط ہے نا اے امت دے بچ ہی یا تفریق ہے اور سنو حضرت بابو جی سرکار نے آکھیا ہو کافہ لے نو اور یار لے کھو اے بریلوی اساں کوئی ہیج نہیں ہے بھئی فرانٹ سیٹوں والے فرانٹ سیٹوں والے لنگر حلال کر کے سبحان اللہ فرمائے نا اور گل سمجھ آئیے دیکھو بھائی جان یہ بات بیان کر کے نہ کسی کی تظلیل مراد ہے نہ تحقیر مراد ہے واللہ دیکھو نا یار اگر اتنی صفائیاں دے ون تو باوجود بھی انہوں قبول نہ کیتا جائے تو پھر میں باب خادمالی بولی بولے ساں تے پیڑا ہور تے بھکی گاں اینج نہ کر چند اینج نہ کر زندہ بندہ زندے بندے نو دعب آتے ادھے توجہ کرے سو ساہی میرا توجہ آپ نے فرما لکھو ایسی بریل بھی ایسی کو ہیجرے ہیں اور ایرات مدھو فرشاہ نے جملہ بولیا فرمایا یہ مفتی تو ہمیں ہیجرہ بنانا چاہتا ہے جبکہ ہم نہیں ہیں میں کہا کوئی جو درباری ہیجرے بناندے اندھے نے درباریاں نو نہ بیک دربار آلے نو بیک تو بجو ہے یہ غلط الان ہے نہیں ہونا ادھر دیکھو مسلک ہمارا اہل سنت ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن بریلویت تو میری فکر اور میری غیرت کا نام ہے اور ادھر دیکھنا آلہ حضرت دا اے تغلب ہے اور تصرف ہے کوئی مسجد مدرسہ سنیا دا ریجسٹڈ ہوندہ ہی نہیں کوئی دربار سنیا دا ریجسٹڈ ہے ہوندہ ہی نہیں جس وے لے تہیو سخانے دے وے چپ بریل بھی نہ لکھے آجاوے جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو منادہ فرمائی ناظرین پہلے نمبر پہ قرآن پاک نے جو ہمیں جملہ دیا ہے نا وہ دیا ہے مسلمان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک ناظرین اگر نبی یوسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس حال سے دنیا سے جاؤں کہ میں مسلمان ہوں جتنے بھی نبی ہیں انہوں کو یہی کہنا ہے کہ اس حال سے ہم دنیا سے جائیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُنْ ہم مسلمانوں تو جبکہ قرآن پاک یہ قرآن دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو فرقہ وریت کے اندر نہ پڑو تو ناظرین یہ عجیب و گریب آتا ہے جی کہنا جی جو بندہ بریلوی نہیں ہے وہ محضر لہا ہجر ہے وہ مخنص ہے وہ فلاں ہیں تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سیابی تمام سیابا میں سے کوئی بریلوی دکھا دے آیا کہ نبی پاک صدقہ کو سیابی بریلوی تھا حران کی والی بات ہے اللہ پاک نے سمجھ دیا ہے دماغ دیا ہے بندہ کم سے کم اس کو استعمال کر لے کہ اس دماغ کو استعمال کر کے یہ دیکھیں میں جملہ کیا کہہ رہا ہوں محران ہوں ناظرین بکی دعا کریں اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زدگی کے زانے تفیق دیں اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک میں پانچ رت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک ندیدنا سے تندرستی والی ایمان والی لمبی زدگی والی اولاد تا فرما دے جزاکم اللہ خیرہ احسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ کی بارکات ہو